نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں مولانا قاری محمد شرف شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں آج ہم بات کریں کہ خواب میں دیوار کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں دیوار دیکھنا دیوار گرنا دیوار بنانا دیوار گرانا دیوار کا ہلنا وغیرہ اس کے علاوہ اسی دیوار سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع خواب میں دیوار کو دیکھنے کے حوالے سے خواب میں دیوار دیکھنا عزت و مرتبہ بلند ہونے اور بزرگی پانے کی دلیل ہے خواب میں دیوار بنانا لوگوں کو تعلیم دینے معلم اور عدیب کا اہدہ پانے کی علامت ہے خواب میں بغیر سایہ کے دیوار دیکھنا علم سے محروم رہنے جاہل ہونے لیکن دولت حاصل کرنے کی علامت ہے خواب میں دیوار سے اینٹ کو نکال لینا مالک کے مال میں خیانت کرنے اور بدنام ہونے کی علامت ہے خواب میں دیوار سے گرنا اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے پریشانی تکلیف اور نقصان کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو صدقہ کرنا چاہیے کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے خواب میں دیوار کا سایہ چھوٹا دیکھنا علم و حکمت سیکھے گا مگر فائدہ حاصل نہیں ہوگا خواب میں دیوار کا سایہ لمبا دیکھنا علم و حکمت پائے گا شہرت عام ہوگی آرام و راحت پانے کی دلیل ہے خواب میں دیوار کھوکلی بنانا علم ہوگا مگر ریاکاری اختیار کرنے کی دلیل ہے خواب میں دیوار کے سایہ میں بیٹھنا علم کی دولت کو حاصل کرے گا دانا اور باشعور ہونے کی دلیل ہے خواب میں دیوار کو گراتے ہوئے دیکھنا گمراہ اور بے دین ہونے اگر ان پڑ دیکھے تو بے عزت ہونے کی علامت ہے خواب میں گھر کی دیوار کو کمزور دیکھنا گھر کے مالک یا مالکہ کے فوت ہونے کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو صدقہ کرنا چاہیے صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے خواب میں دیوار کا گرنا نقصان ہونے کی علامت ہے خواب میں دیوار گرانا اپنے ہاتھوں سے نقصان کرنے کی دلیل ہے خواب میں دیوار میں سوراخ دیکھنا دین یا علم و حکمت میں خلل پیدا ہونے کی علامت ہے اور عزت میں فرق آنے کی دلیل ہے خواب میں دیوار کا حرکت کرنا یعنی دیوار ہلنا پریشانی اور نقصان کی علامت ہے صدقہ بھی کرنا چاہیے اور استغفار بھی پڑھنا چاہیے کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں صدقہ جاریت سمجھ کر اسے شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا ورسائب نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين